اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جانے لگی ہوں سٹروبری جیم آپ نے باہر کے تو کھائے ہوں گے لیکن یہ آج آپ بنانے ہوم میٹ اورگینک سٹروبری جیم جو کہ ہلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ 1 kg سٹروبری لے لی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے 1 kg سٹروبری لے لی اس کے بعد میں نے یہ 2 لیمن لے لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ 1 کپ شوگر لے لی ہے اور یہ جادو سے میرا بن گیا سٹروبری جیم لیکن آپ لوگوں کو بلکل بھی جادو سے نہیں بنے گا میں نے آپ کو پہلے اٹھایا ہے اٹھے جائیں محنت کریں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں کیسے بنانا تو پھر آپ بنائیں مشکل کیا ہے تو یہ لے یہ سٹوبری کو اپر سے کٹ کر کے اس کو فور پیسیز میں آپ نے کٹ کر لینا ٹھیک ہے پہلے یہ دیکھیں میں نے پہلے اس کو ہاف کیا اس کے بعد میں نے اس کو کوارٹر کر دیا کوارٹر سٹوبریز آپ نے کٹنی اور یہ جادو سے کٹ گئی میری سائز سٹوبریز sisی بہت بہت بڑا جادو ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتا تو یہ جو اب میں نے کوارٹر میں کٹ نہیں اس کے بعد میں نے کو بلنڈ کر دیا میں اس کو پیان میں ڈالوں گی پیان میں اس کو ڈالنے کے بعد میں اب یہ جو کوارٹر پیسیز کٹ کیے تھے ایک سٹوبری کے میں یہ ڈالوں گی اگر آپ کو بلکل پلینجی جائم چاہیے بلکل ہی پلین جائم چاہیے تو آپ یہ مت کریے گا آپ ساری سٹوبری میش کر لینا اگر تھوڑے سے لمس چاہیے بیچ میں آپ کوارٹر کاٹ کے ڈال دینا اور یہ میں نے ایک کپ چینی ڈالی ہے اس کے اندر آپ کی مرضی آپ نے جتنا میٹھا کھانا ہے اس کے مطابق آپ چینی ڈالیں آپ نے زیادہ کھانا ہے آپ زیادہ ڈالنے چاہیے دو کپ ڈال لیں کم کھانا تو کم ڈال لیں جو جن کو شگر ہے وہ ایسی بنا لیں بے شک وہ ہلکی سے ہلک کر دوں گے جب تک وہ پک رہا ہے تب تک ہم بات کر لیں سٹوبری کے فائدوں کی بات کر لیتے ہیں سٹوبری جو ایک بہت ریچ سورز ہے ویٹیمین سی کا آپ کے ہارڈ ڈیسیز کے لیے جو جن کو ہارٹ کا مسئلہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کو ڈائیبیٹیز ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے وہ ان کو کھانی چاہیے ہر بند کو کھانی چاہیے چاہیے وہ بچہ ہو چاہیے وہ بڑا ہو چاہیے اجوان ہو اور اب یہ دیکھیں جی سٹو وون کر د مو میں نہ آئے اور ہلکل کی پھیز جائے اور تھوڑے 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 سے جو لمز ہے نا تھوڑے تھوڑے سائیں تو وہ مزہ آتا ہے جب جم پک جائے تو اس کو کھانے کا آپ نے اس کو ایسے تھی پکانے اب یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے نا یہ میں نے پکا لیا اس کو سوکر ہے وہ آہستہ 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 چاہے آپ میڈیم دادہ آپ نے تیز نہیں کرنی آپ میڈیم ہی رکھنی ہے اب یہ چیک کر لیتے کہ ہمارا جم تیار ہے کی نہیں ہے آپ کو میں ترکہ بتاتی ہوں یہ دیک بھی طور پکا پانچ مینٹ پانچ مینٹ دیناف میں پانچ مینٹ پکا اور اس کو پانچ منٹ کے لیے آپ نے پانچ سے دس منٹ کے لیے ایسے رکھ لینا جب تھنڈا ہوگا نا یہ پھر ہم اس کو دش آؤٹ کریں گے اب یہ میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں دش آؤٹ یہ میں اس کو نکال رہی ہوں اور پھر میں مزے سے کھاؤں گی اور میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی کہ کتنے مزے کا جیم بنیا آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ٹائم پہ ملتی رہے آپ کو چلے آپ کو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کونسی ریسپی بنائی اب یہ میں نے دش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ میرا سٹوبری جیم تیار ہے اب میں باہر جا کے کھاتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں یہ میں اپنی ٹیرس میں آگئی ہوں میں نے بریڈ پہ جیم لگا لیا اب جیم ہوں انسان بنایا یا لائے بزار سے اور اس کو بریڈ پہ لگا کے نہ کھائے تو فائدہ بھی جیم کا موسکے لوگوں کو بریڈ پہ لگا کے پسندہ کھانے گا اور یہ میں اپنے میں نے سٹوبری بھی چوکلیٹ میں ڈپ کر کے یہ رکھ لی تھی بہت مزید کا کمبینیشن ہوتا ہے آپ بھی کو بھی ٹرائے کر کے دیکھنا اور یہ میں انجوائے کروں گی ویڈر اور اپنا میں ساتھ کھاؤں گی بریڈ آپ مجھے پتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی پسند آئیے تو پلیز لائک اور کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ